شاہ صاحب اگر بات کیجئے ذکر حسین کے ہم بات کر رہے ہیں اور آج پوری دنیا پکا رہی ہے ہمارے ہیں حسین کسی نے کیا خوب کہا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو علی نے دو ہر قوم پکا رہے گی ہمارے ہیں حسین اگر امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی بات کیجئے خود ذکر حسین تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے خود آقا علیہ السلام نے زبان نبوہ سے کیا ہے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ یہ وہ نفوس قسیہ ہیں ابھی جن کی ہم بات کرنے ہیں جن میں جناب سجدہ امام حسین علیہ السلام شامل ہیں کہ جن کا بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور ڈر صاحب نے پراچہ صاحب نے اس پر بہت ایمانداری اب ایماندارانہ اور عالمانہ انداز سے اس پر بہت ہی روشنی ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن کا ذکر خیر خود اللہ رب العزت نے قرآن مجیف رکان حمید میں کیا اور جا بجا مقامات پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے زبان اتھر سے زبان نبوت سے جن کا ذکر خیر فرمایا ان کے بارے میں یقینا ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کی جو صبح ہیں اور شامیں اس نے دس دن کی بات نہیں ہم تو کہتے پورا سال زندگی کی جو صبح ہیں اور شامیں ان کا ذکر کرتے کرتے کٹ جاتی ہیں وہ زندگی کے حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں شاعر نے شاید ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا اور سچ کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح و محک محک اٹھی جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی حضرت سیدر امام حسین قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن کا ذکر جن کا تذکرہ حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمت اللہ علیہ جیسے محدث مفسر عالی مجتحد نے اپنی میاناز کتاب تشریف البشر بذکری لائیمت لسنیشر میں ان آیات بیانات کا کیا ہے اور ان کی تفسیر بھی بیان کی انہوں نے اسی طرح ان کی جو کتاب تفسیر پاکی اس کے اندر بھی انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں کتنی آیات جن میں حتیمہ میں حسین کا ذکر نہ کیا جائے تو تفسیر مکمل نہیں ہوتی ابھی جو اہم مبارکہ بھی آپ نے تلاوت کی ہے انما یرید اللہ علیہ دہیب آنکم وریسہ للبید ویطاہرکم تطہیرہ اس کی تفسیر میں تمام کتب تفسیر کے اندر وہ حدیث نویہ ذکر کی گئی ہیں کہ جن کے راوی کتنے صحابہ اکرام ہیں اللہ کا امہات المومنین ہے ہر سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ جیسی ہے ہماری ماں جی اس کی راویہ ہیں کہ فدع علیم و فاطمت والحسن والحسین وجلل بکسائم وقال اللہ مہاولا اہلو بیتی اللہ کرسلم نے کیا کیا کہ ان نفوسِ قسیہ کو بلایا اور ان کے اوپر نبوت کی چادر و بارک کو ان کے سروں پر ڈال دیا اور اپنے سر و بارک پر بھی لے لی اور کیا کہا کیا فرمایا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے اہلِ بیت اور امامِ حسین اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ پہلے ان کے دلوں میں محل کچھ اہل تھی یہ نہیں ہے اس کا معنی ہے وہ پاک صاف تھی تو وہ ہمیں سمجھایا جا رہا لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو دنیا کی محل کچھ اہل ہے نا آج آج بھی آپ دیکھ لیں ان کو اللہ نے ان سے دور رکھا ہوئے زندگی بر وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں واز کرتے رہتے ہیں اللہ Going دنیا کی اندر پاکیزہ سیردلے کر آتے ہیں امام بخاری کو دیکھئے امام مسلم کو دیکھئے امام ترمزی کو دیکھئے امام sigآد Có دیکھئے امام نسائی کو دیکھئے امام ابن ماجہ کو دیکھئے تمام عبدسین کی بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل تمام عائمہ اکرام سب نے امام حسین کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے کیسے کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا احب اللہ من احب حسینہ فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پا کے آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یخذوكم من نعمی جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں عطا کی ان کا تقادہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو وحبونی لہب اللہ اور اللہ کی محبت کے سب سے بڑا تقادہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقادہ وہ میری محبت ہے وحبونی لہب اللہ اور آگے فرمایا یہ جو سالہ تھا نا تمہید میں اس کو سمجھتا ہم مضمون آپ نے کیا بیان کیا وحبو اہل بیتی لہبی سبحان اللہ میری محبت کا سب سے بڑا تقادہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور اہل بیت میں لوگ کہتے ہیں حدیث پاک کی بنا پر امام حسین امام حسن علی وہ اہل بیت میں شامل ہوئے میں کہتا ہوں قرآن کی سعیت پر غور کیجئے پچھلی جتنی آیات ہیں سورہ اللہ حضاب کی ان میں جتنے سیغے آئے وہ سارے مونس جمع کے سیغے امہات المومنین ازواج متعراد ہماری مو سے اللہ خطاب کر رہا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُجُ الْجَاہِلِيَةِ لُولَ جتنی آیاتیں جتنے الفاظ وہ یہی ہیں یہی سیغے مونس کے جمع کے اس لیے کہ مخاطب کون ہے امہات المومنین لیکن جب آیات تطہیر اس میں شامل کی گئی تو وہاں مونس کا سیغہ نہیں ہے وہاں مذکر جمع کا سیغہ ہے اللہ حکر اور وہاں ضمیر بھی یہی ہے کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمْ وَيُتَاهِرَكُمْ اس لیے کہ ثابت کیا اور یہ قوم کی زمیر جو آ رہی نے جمع کی یہ تین اور تین سے زیادہ کیلئے ہوتی ہے امام حسن اس میں شامل ہیں امام حسین اس میں شامل ہیں حیدر مرتضی اس میں شامل ہیں شیخ صاحب بڑا خوبصد اور دقیق نکتہ آپ نے بیان فرمایا ہے یقیناً اہلِ بیعت اعتحار کا ذکر اور ذکر امام حسین تو خود اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا